اب مدھومیہ کے لیے ایسی بیٹھ کر کے ابھیاس کرتے ہیں یہ طریقہ آپ کو بتائی دیا ہے تو وجرہ سنے میں بیٹھ کر کے آسن ہوں گے تو وجرہ سنے میں دو طریقے سے بیٹھا جاتا ہے ایک تو ایسے کر کے پیر اور ایسے بیٹھتے ہیں دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو موٹے تگڑے ہوتے ہیں تو ان کو بولے ایک پیر موڑو ایسے ایڈی باہر پنجہ اندر دوسرا پیر موڑو اس کا بھی ایڈی باہر پنجہ در ایسے بیٹھتے ہیں اب انگوٹھا اندر انگلیاں اوپر مٹھیاں بن مدھومے کے لیے بھئی کھیرہ کرے لیے ٹرماتر کا زوز پیلو اس میں تھوڑا گلوئی ملالو اور ساتھ میں یہ دی مدھوناشنے لے لو تو پورا لاب ہو جائے گا پہلے دن سے شگر کنٹو انگوٹھا اندر انگلیاں اوپر مٹھیاں بن شانس بار چھوڑ کے آگے جھکیں گے ایک ابھیاس کو بیس سی تیس سیکنڈ کم سے کم ایک بار کرتے ہیں تو پورا لاب ہوتا ہے اب واپس آئیں گے ایسے ایک ایک ابھیاس کو ویدھی پوروک سمی پوروک ایک آگرطہ نرنترتہ پوروک کرنے سے لاب ہوتا ہے میتھت ٹائمیگ کنسٹریشن کنٹینیوٹی یہ باہر باہر یہ شب دھول رہا ہوں ایک ابھیاس کو تین سے پانچ بار کیا جا سکتا ہے دوسرا ابھیاس ہے اسے پین کیا جا پورا سواسطہ ہوگا ہے پیچھے سے نتامبہ نہیں اٹھنا چاہیے پنہ واپس سلوٹ آئیں گے سامانیہ ستھی میں کوئی بھی آسن کو کیا جاتا ہے تو اس میں آگے جھکتے سے پیچھے سے نتامبہ نہیں اٹھنے چاہیے ایسے نہیں اٹھنا چھاتی گھٹنوں سے لگے گی گردن سیدھی لگے گی تو پورا پینکیاز کو لاب ہوگا ویدھی اس لیے نہیں کہ ایسے ہی کرنا کیوں کرنا اس سے زیادہ لاب ہوگا اس لیے میں نے باتوں کو کہا آپ کو کہ کسی بھی کاریے کو کر رہے ہیں اس میں maximum benefit کیسے ہوگا اور پھر ہانی نہ ہو اس کے لیے کمر میں درد ہے تو آگے نہیں جھکنا ہرنی ہے تو پیچھے نہیں جھکنا شریر میں کمجوری ہے تو جھو جبردستی کوئی ابھیاس نہیں کرنا یتھا شکتی کرنا یہ ساتھ ساتھ باتیں بتائی جاتی ہیں منڈوک آسن یہ کس کے لیے بتایا پیٹ و ڈائپٹیز کے لیے پھر ششک آسن ہم دونوں ہاتھ اوپر اٹھائیں گے ہاتھ ایسے اٹھیں گے دیکھو جب ہاتھ اٹھیں تو ایسے شانس بار چھوڑ کے آگے جھک جائیں گے اتھے لیے پھر ہم آتھ اجمین پر پھر ہاتھ اوپر اٹھا لیں اور پارش و بھاگوں سے ہاتھ ایسے نیچے لیائے گے ایسے اس کو پانچ سے دس بار تک کیا جا سکتا ہے پھر پیروں کو سامنے کھول لیں گے پیر سامنے کھولنے کا بھی یہ طریقہ یا تو ایسے کھولیں گے یا تو جن کا شریر بھاری ہے تو ایک ایک کر کے کھول لیں گے یوگ مدراسل پیٹ و ڈائپٹریز کے لیے بہت اچھا دہیں پیل کو پائیں پر رکھیں گے پائیں کو دہیں پر رکھیں گے ایڈیاں نابے کے دونوں اور لگیں یہ صحیح طریقہ جن میں سامرتھے وہ ایسا کر لیں گے پھر یتھا شکتی بولا جاتا ہے یتھا شکتی ایسا کرنے کا اپنیتنے کریں گے گھٹنوں میں ادھیک درد ہے تو نہ تو پدماسن میں بیٹھ پائیں گے نہ بجرہ سن میں بیٹھ پائیں گے تو سخہ سن میں بیٹھ کر کے ہی کر لیں بھائیں ہاتھ کے تھی لیے نابے کیوں پر تو اس سے پین کی آج کیوں پر ادھیک بل پڑتا ہے کوئی بھی آسن پرارم کرتے ہیں تو دہینی اور سے اس لیے پرارم کرتے ہیں کہ ایک روپتہ رہے بس ایسا کچھ نہیں ہے کہ دہینی اور سے کرنے سے زیادہ لاب رہتا ہے وہ تو یونیفورمیٹی کے لیے ہے انہیں تو کوئی بائیں سی کیوں کریں پھر جب مرجی آئے ویسے ہی کریں ایسا تو من مرجی تو نہیں چلتا اس لیے دہین سے شروع کروا دیتے ہیں ہم کوئی بھی آسنے تھوڑی جمین پہ ٹکے گی پھر واپس آئیں گے دیکھو جب طریقے سے کریں گے تب آپ کو اپنے آپ پتہ لگ جائے گا یہ دیس سوست ہے تو بھی اس کو لاب ہوگا بیمار ہے تو بھی یوگ سب کے لیے روگیوں کے لیے بھی نروگیوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی جوانوں کے لیے بھی بجرگوں کے لیے بھی اسریوں کے لیے بھی پرشوں کے لیے بھی سب ذاتی ورگ مجھب اور سب دنیا کے دیشوں کے لیے یہ یوگ کی مہیمہ ہے کئی بار سب چیزیں سب کے لیے نہیں ہوتی یوگ سب کے لیے سمان روپ سے اپی ہوگی ہے یہ بھی یوگ کی بہت بڑی بیوٹی ہے اب کچھ چیزیں کھالی بچوں کے لیے ہوتی ہیں اب بچوں کے لیے کھلونے ہوتے ہیں بڑوں کے لیے دھڑی ہوں گے کھلونے ان کے لیے ریالہ گاڑی گھوڑے آ دے آ جاتے ہیں ایروپ لین آ جاتے ہیں بچوں کے لیے جو چیز ہوتی ہے ضرور نہیں کی بڑوں کے لیے ہو کچھ چیزیں بڑوں کے لیے ہوتی ہیں اب بڑوں کو شادی کرانے ہوتی ہے تو بچے کی دھوڑی شادی کروگی تو جو چیز سنیاسی کے لیے ہو کچھ چیزیں گریستی کے لیے نہیں ہیں کچھ چیزیں گریستی کے لیے ہیں وہ سنیاسی کے لیے نہیں ہیں سب چیزیں سب کے لیے نہیں ہوتی لیکن یوگ سب کے لیے سب دوائیاں سب کے لیے نہیں ہوتی سب جڑی بوٹیاں سب کے لیے نہیں ہوتی یوگ سب کے لیے یہ بڑی بات منڈو کا حسن ایسے دو تین بار کیا پانچ بار کیا پیٹ پین کیا جا ایک دم پانچ کلاس ہو جاتا ہے کتنے اب بھیاس ہوگے تین چوتھ اب بھیاس وکرہ آسن یا اردھمت سیندرہ آسن اردھمت سیندرہ آسن تھوڑا کٹھین ہوتا ہے بائیں پیر کو مورتے ہیں اب دہینہ پیر لاتے ہیں دہینہ اور سے گھوم گئے نا اب شروعات تو بائیں سی کے لیے ہوگا رہے ہیں بھی دہینہ اور سے ہی گھوم گھا سنم بائیں پیر پہلے مورتے ہیں دہینہ ہاتھ اوپر ہے تو دہینہ طرف سے پہلے دیکھیں ہر آسن کو سوریر مسکار کو بھی پہلے دہینہ پیر لاتے ہیں پھر بائیں پیر لاتے ہیں ہر آسن کو کدھر سے شروع کرنا دہینہ اور سے ایسا پوری دنیا کے لوگوں نے ہی تائے کر لیا ہے کہ بہت دہینہ اور سے کرو سنم ایک روپ ترے گی یونیفورمیٹی بائیں پیر پہلے مورت دہینہ اوپر ایسے اب دہینہ اور سے گھومیں گے بائیں ہاتھ ایسے دانتے ہیں بائیں ہاتھ پیچھے ایسے گھوم کر کے آئے گا بیٹا ایسے گھوم کر کے آئے گا اور جنگہ سے لگے گا سیدھے بیٹھے ایسے سیدھے بیٹھنا ہے جھکنا نہیں ہے کچھ ایسے جھک جا رہے ہیں سیدھے سیدھے بیٹھ کر کے چھوڑ دیجئے پیر سیدھے ایسی چھوڑنے میں بھی کشلتہ کرنے میں بھی کشلتہ آسن جب لگاتے ہیں اور آسن کو جب ہٹاتے ہیں تو سمجھ کشلتہ ہوتی ہے کشلتہ پروک جب لگایاں تب ایسے گئے نا اور ایسے چھوڑا تب بھی پھر ایسی پھر دوسری اور سے اب کسی کسی سے تو اتنا ہی ہو پا رہا ہے کہ وہ یہاں تک لا پائیں گے تو یہاں تک لائے تو اس کو پکڑ لے یا تو گھٹنے کو پکڑ لے یا تو پنجے کو پکڑ لے زیادہ نہیں ہو رہا تو ایسے پکڑو ایسے ہی گھومو جس سے جتنا بن پائے اتنا کرنے کا پریتن کرنا چھوڑ دیجئے یہ اسی لئے ہم نہیں کرواتے کیونکہ سب سے ہو نہیں پاتا تو لاب تو بہت ہوتا ہے لیکن ہو تو نہ اس لئے بولتے ہیں دور کے ڈھول سوہانے بھئی اپنے کو وہ کرنا ہے جو ہو جائے دہنہ پر موڑیے یہ سب سے ہو جائے گا وکراسان یہ کچھ سے تو ہاں تھا ہی ہوگا یہ بھی کس کا تو ہاں تھا یہیں تک جا پاتا ہے یا تو ہاتھ ایسے رکھ دیں یا پھر اس پیر کو ایسے پکڑ لیتا ہوگا پیچھے ہوا رہا تھے اس میں ایسے ٹکا رہا تھا جب اردمت سندھا حسن کر رہے تھے تو ہاتھ ایسے گھوم کے ایسے لے کے جا رہے تھے اس میں اور زیادہ بل پڑ رہا ہے لیکن اتنا بھی تو کافی بل پڑ جاتا ہے ایسے اتنے سے ہی سب کا کام ہو جاتا ہے دیکھو گردن سے نیچے کی طرف نہیں دیکھنا کندھے کے اوپر سے دیکھنا ہے پیچھے کی طرف کندھے کے اوپر سے تو ایک جیسی ستھیتی بنے گی آپ کی پنجا نیچے کی طرف تنہا ہوا ہے پورا گھوم کے دیکھیں تو پورا لاب ہوگا گردن کے اوپر سے پھر پیر سیدھا اب بھیانس ایسے ہی کرنے چاہیے جیسے کی آپ کی فوٹوگرافی ہو رہی ہے آپ کی ریکورڈنگ ہو رہی ہے تو آپ دیکھ کر پاتے بائیں پہر موڑا دہنا ہاتھ ایسے لالا تیرا بگڑھنا نہیں چاہیے سہستہ پوراککا سندھے کے اوپر سے دیکھنا ہے چھوڑ دیجی چھوڑ دیجی چھوڑ دیجی میں ہاتھ ایسے آئے گا اب چھوڑ دیجی میں کیا کرتے ہیں کچھ لو ایسے نہیں چھوڑنا ہاتھ ایسے گیا تھا نا ہاتھ کو ایسے اٹھایا تھا نا ایسے بیٹھیں گے دندہ آسان میں کچھ ایسے بیٹھ گے ایسے ہی ہمیشہ ایسے لیے جو صبح صبح یوگ کر لے گا نا تو دن بھر وہ ایسے بیٹھ رہے گا پرفیکشن کے ساتھ کام کرے گا اب بھیانس بنے گا پرفیکشن میں جینے گا اب گو مکھاسن بائیں پیر نیچے دہینہ پیر اوپر سے لیں گے بائیں پیر کی ایڑی پر پیٹھ چائیں گے دہینہ پیر اوپر سے ایسے کھیچیں گے کہ اس کی ایڑی جنگہ سے لگ جائے یہ طریقہ گھٹنا گھٹنے کے اوپر جو پیر اوپر وہ ہاتھ ایسے اوپر سے لیتے ہیں یہ ہاتھ اوپر کیسے لیتے ہیں ایسے نہیں یہ ہاتھ ایسے اوپر سے لیتے ہیں ایک ساتھ دیکھیں طریقے سے کرواتا ہوں آپ لوگوں کو تب ہی ٹھیک سے پرفیکشن آئے گا بائیں پیر موڑ لیجیے دہینہ پیر اوپر سے رکھیں گھٹنے پر گھٹنا اور دہینے پیر کی ایڑی پائیں پیر کی جنگہ سے چھوٹی گئے اب سامنے سے دہینہ ہاتھ اٹھائیں گے سیدھا کر کے اس کے دلی اوپر کی اور اور بائیں ہاتھ پیچھے سے لیں گے اور پیٹھ کے پیچھے سے دونوں ہاتھ ایک دوسری کے انگلیوں کو ٹچ کرنے کے اور ایک دوسری کے انگلیوں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے اوپر والا ہاتھ کان سے اور سر سے لگا ہوگا درشتی سامنے کی اور اوپر کی اور ایسے بھی نہیں دیکھنا درشتی سامنے کی اور چہرے پرسہ جتا چت میں پرسندتا من میں ایک آگرتا تھوڑی دیرے ایسے ستھی میں رکھیے پھر چھوڑ دیجئے تو ہاتھ ایسے ہی آئے گا پھر دوسری اور سے ایسے طریقی سے کرنے کی آدت ہونی چاہیے دائیں پیر موڑا بائیں پیر اوپر سے رکھیں گے بائیں پیر کی ایڑی دائیں پیر کی جنگہ سے ایسے لگی ہوئی سامنے سے بائیں ہاتھ ایسے اٹھائیں گے پیچھے سے دائیں ہاتھ ایسے لیں گے اور ایسے پکڑے گے سامنے دیکھیں گے تھوڑی دیرے کا ستھی میں رکھیں گے جب ابھیان سدھ ہو جاتا ہے تو آنکہ بند کر کے بھی آسنوں کو کیا جا سکتا ہے واپس سوڑ دیں گے تو دائیں ہاتھ گھٹنے کی اوپر آ جائے گے اوپر سے بائیں ہاتھ بھی ایسے آگے ایسے طریقہ ہوتے کرنے پیر سیدھے یہ ابھیان سوئے پانچ وشیش ڈائپٹیز کے لئے